اسلام علیکم ناظرین اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں پر بھی رکھا ہوگا اپنے حفظ و امان میں رکھا ہوگا ناظرین آپ کو ایک بات بتاتا ہوں آپ نے نام تیر یقین انت سن رکھا ہوگا یاسر بروسٹ بڑے اچھے بڑے گوڈ بزنس مین بہت بڑا نام ہے اور بروسٹ کی دنیا میں لاہور بروسٹ اور یاسر بروسٹ کوئی لاہوریا یا میرے حال کوئی پاکستانی نہیں کہہ میں نہیں جانتا ہوں یہ بات ماننے والی نہیں 93 میں جو ہے نا یاسر بروسٹ کے جو مالک تھے نا صادق ان کا نام تھا وہ بھی ظاہر ہے تھا بھائی اگر مالک تھے تو وہ بھی ان کے بھائی تھے ان سے کسی قسائی کا قتل ہو گیا تھا صادق بڑا بہادر آدمی تھا گجر تھا اور بڑا اڑیل مزاج یعنی کہ ہم نے دیکھا اس بندے کو جو نا وہ چار بیرک میں ہوتا تھا اور یوسف خان لالا یوسف وغیرہ جونے وغیرہ یہ جو بگوان ادھر ہیں بدامی باغ والی سائیڈ گئے نا یہ اس کے ساتھ ان کے چکیوال تھے ہم بھی اسی بیرک میں ہوتے تھے صادق جو تھا نا اس کو درانے تفتیشنا پولیس والوں نے غالباً اس کے اوپر تشدد کیا ہے اس بندے کو تھوڑا سا رہا انہوں نے منٹری طور پر اپسٹ کر دیا تھا ناظرین آپ یقین کریں وہ اتنا اچھا بندہ تھا سب سے اس نے سلام دولے نہیں ہر بندے تھے اس نے ہاتھ میں لانا اور وہ منٹری طور پر جانا تھوڑا سا ڈسرپ ہو چکا ہوا تھا اپنی دونوں جوتی ہیں اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوتی تھیں اور وہ اللہ لوگ جیسے نہیں ہوتے مست لوگ کہلیں آپ کیوں میں پاگل تو نہیں کہوں گا اس کی ملاقات جب آتی تھی تو یہ حاجی ناصر وغیرہ ان کے جتنے بھی خاندان کے افراد یا ان کی والدہ وغیرہ جو بھی تھی جیل کے اندر آتے تھے بابا یکوب کے ساتھ جو چیف تھا ان کی بڑی زیادہ سیٹنگ تھی بڑی اس کی رسپیکٹ کرتے تھے بلکہ پوری جیل جو تھی یاسر بروسٹ والوں کی سوڑ ان پانی پہ جو ہے نا ان آج جو ہے یاسر بروسٹ پہ پوری جیل کے ملازمین کھا رہے تھے بڑی ٹیگے کے ساتھ وہ جیل کاٹ رہا ہے صادق تو ناظرین وہ جو صادق تھا اس کا جیل کے اندر بڑا زبردہ سمحول تھا بابا جود اس کے کہ وہ تھوڑا سا اس کو کوئی منٹلی ایک ایسی پرابلم تھے لیکن بائیٹ سے وہ اچھا ناظرین دوسرا یہ تھا کہ رات کے ٹائم نا وہ بندہ اپنی بیرک کے اندر کھڑا ہوگر نا نونو سو کروڑ گالیاں جو نا مرہوم کو نکالتا تھا پتہ نہیں کیا اس کو رانجتہ یا کسائیوں کے بارے میں اس کے دل کے اندر کیا بات بیٹھ گئی ہی تھی ساری بیرک جو تھی نا بلکہ اس کے روم میٹ بھی جھو دینا وہ اسی سے بڑا لیکن وہ عادی ہو چکے ہوئے تھے جیل میں کمپرمائز کرنا پڑتا ہے سیکنڈ آفشن آپ کے پاس کوئی نہیں تو صادق جو تھا نا وہ ناظرین بڑا کبھی میں نے نہیں دیکھا اس نے کسی سبلی ان کے ساتھ کو بتمیزی کی ہو یا کسی نے اس کے ساتھ کی ہو بلکہ اکثر یہ ہوئے کہ جیل انتظامیاں کے وہ اتھی پڑ گئے اور انڈ جیل والوں نے جیل اس کو پر اتنا تشدد کیا ہے کہ ناظرین وہ بندہ ہی تھا جو ان کے تشدد سے بچ گئے کتنا کسی بندہ ان کے ساتھ ان کی کیا ایسی کی تیسی کی ہوگی کہ انہوں نے کسی چیز کی بھی پروانی کی کہ ان کے جو وارسان ہے وہ درو دیوار ہیڑا کے راک دیں گے جیل کے انہوں نے تشدد کر دیا ہے اور اس کو ایک دعا انہوں نے اتنا مارا ہے ناظرین اب یقین کرے گا تو وہ اس کو نہ کر دیا ہے سادک کو لیکن وہ وقت گزر تھا رہا گھر والے جو تھے اس کے وہ نہیں اس طرح کے تھے کہ وہ جیل انتظامیاں کے ساتھ کے پھٹے ان کو پتا تھا کہ بھائی ہمارا اندر ہے پھر ایک روز کیا ہوتا ہے کہ سادک جو تھا یہ جیل کے اندر جا سادک جو تھا نا یہ جیل کے اندر چکی کے اندر اپنے روم کے اندر جانا پھانس ہی لے لیتا ہے لٹک جاتا ہے اور یہ جھٹکا جو ہے وہ ایک دیوار ہوتی ہے واشروم کی نا اس کے اوپر یہ کھڑا ہوگا ہے پیچھے روشندان میں رسا بانتا ہے وہ جب گردن میں ڈال گئے تو یہ اپنے وہ ڈھیلا چھوڑتا ہے نا تو وہ جھٹکا اتنا زبردست ہو پانچ سے چھے فٹ کا چار سے پانچ فٹ کا وہ فاصلہ ہوتا ہے جب وہ اتنا جھٹکے کے ساتھ دیوار میں لگا ہے تو سر لگنے سے اس کی موقع پر جانا ڈیتھ ہوئے ڈاکٹر جیل کے اندر موجود تھا اس نے آگے موت کی تذدیق کر دی اور گھر والوں نے آگے لاش ورنہ رسیب کر لی ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ یاسر بروس ماشاءاللہ پاکستان میں گوڈ فوٹ ان کا اچھا جو ہے کبھی ان کو پر کوئی ایسا نہیں کسی نے چھاپا مارا یا کسی نے یہ نہیں کہا کہ ان کی فوڈ میں کوئی دو نمری ہوئی یا کوئی ملاوڑ والا سمان تو میں مجھے ہی سمجھ نہیں آتی کہ وہ صادق کے اندر جو ہے نا کون سا ایسا جو ہے نا اس کے دماغ کے اندر کوئی ایک کلوٹ جم چکا باتا کسائیوں کے بارے میں تو کیوں ان کو گالیے نکالتا تھا حالانکہ اس طرح کا پروغم مجھے نہیں کرنا چاہیے لیکن میں اپنے نوجوان کو سر کے بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بڑے بڑے اچھوں کے جینا وہ دماغ ہل جاتے ہیں جیلوں کے اندر اس لیے جیل سے جو ہے نا توبہ کیا کریں اور اپنے قبلے درست رکھا کریں اور اپنے بہن بھائیوں میں جو آپ خوشی محسوس کر سکتے ہیں جو آپ اپنے بہن بھائیوں کے لیے یا وہ آپ کے لیے کر سکتے ہیں وہ دنیا میں کوئی دوسرا بندہ نہیں کر سکتا یا یہ جو سادت تھا نا اس کے بارے میں اگر اس کی موت کے بارے میں کسی کو کوئی علم ہو یا آپ لوگ جانتے ہوں تو مجھے ضرور بتائیے مجھے آج تک اس کی جو ہے نا قصائیوں کو گالی نکالنے کی وجہ اور مجھے یہ نہیں پتا لگا کہ اس سے خودکشی کیوں کی کیا وہ جنون منٹلی طور پر وہ ہل چکا ہوا تھا اس کو کوئی دماغی پرابلم تھی یا کیا مسئلہ تھا ظاہر ہے کہ اگر اس سے خودکشی کی ہے تو اس کے پچھے کوئی بڑی مضبوط دلیل ہوگی یا بنارمل ہوگا یا اس نے پتہ نہیں کیوں یہ فیصلہ کیا اگر آپ کوئی بھی اس پروگرام کے متعلق اگر کوئی رائے رکھتے ہو کوئی آپ کو بس انفرمیشن ہو ضرور مجھ سے شیئر کیجئے گا تاکہ مجھے اندادہ ہو سکے کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں گا اپنا ڈیڑھ سرا خیال کیے گا جی پاکستان زندہ بات موسیقی